دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسی ظالم خاتون کے بارے میں جس نے تیس سال تک اپنے اکلوتے بیٹے کو گھر میں قید رکھا اس پر ظلم کرتی رہی وہ انتہائی بیماری کی حالت میں مسلسل تیس سال تک جو ہے تو وہ گھر میں قید رہا جبکہ کسی کو اس کی اطلاع نہیں اتنے سالوں تک ہوئی کہ وہ لڑکا زندہ ہے یا نہیں ہے اس دنیا میں ہے یا نہیں ہے آپ کو اس کی تفصیل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو جو ہے وہ دبالیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو آسانی سے ملتی رہیں یہ واقعہ سویڈن کا ہے وہاں پر ایک ستر سالہ خاتون ہے جس نے تیس سال سے اپنے اکلوتے بیٹے کو گھر میں قید کر کے رکھا ہوا تھا اس لڑکے کی عمر اس وقت جو ہے وہ چالیس سال ہے یہ خاتون جو تھی جب یہ بیمار ہوئی بیمار ہونے کے بعد اس کو ہسپٹل لے کر جایا گیا اس کی ایک بیٹی جو ماں کے ساتھ نہیں رہتی تھی وہ بچپن میں نو عمری میں گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی اس لڑکی کو جب اطلاع ملی کہ اس کی والدہ بیمار ہیں وہ ہسپٹل داخل ہے وہ لڑکی جو ہے اپنی ماں کے گھر پر آئی اس نے دیکھا اس لڑکی نے جو ہے تو وہ پلیس کو بیان دیا کہ میں جب گھر میں پہنچی فلیٹ پر اپنی والدہ کے تو میں نے اندر جانے پر دیکھا کہ دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا تھا اور گھر میں گندگی کے پشاب اور سڑنے کے بھو آ رہی تھی اور اسی طرح اس نے کہا کہ میں آوازیں دیتی رہی مجھے اندر سے کوئی جواب نہیں ملا لیکن تھوڑی دیر بعد اسی سارے پیریڈ کے دوران مجھے کچن میں کچھ گرنے کی آواز آئی تو میں وہاں گئی تو ایک شخص کونے میں جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کی ٹانگوں پر پھوڑے نکلے ہوئے تھے پھوڑوں سے بری ہوئی تھی زخم ہوئے پڑے تھے اور وہ بیمار تھا لیکن وہ مجھے دیکھ کر گھبرایا نہیں میں سمجھ گئی کہ یہ میرا بھائی ہوگا وہ بھی مجھے دیکھ کر نہیں گھبرایا میں حیران ہوں مجھے اتنے سالوں سے اس چیز کا کوئی علم نہیں تھا کہ میرا بھائی زندہ ہے یا مر گیا ہے یا کس حال میں ہے اور اس لڑکی کا مزید یہ کہنا تھا کہ میرے ایک چھوٹا بھائی تھا بچپن میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس کی ڈیتھ کے بعد میرے جب اس بھائی کی پیدائش ہوئی تو میری والدہ نے اسی اپنے بیٹے کے نام پر اس کا نام رکھا اور اس کو کھونا نہیں چاہتی تھی اس کے بارے میں اتنی حساس تھی کہ اس نے دس سال کی عمر میں اسے سکول سے ہٹا لیا تھا لیکن اتنے سالوں کے اس عرصے کے دوران مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا کہ میرا بھائی کس حال میں ہے کس حال میں نہیں ہے زندہ ہے یا وہ مر چکا ہے پولیس نے اس خاتون کے فلیڈ کو سیل کر دیا ہے اور اس پر مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا ہے پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ یہ خاتون جو ہے اس پر اب مقدمہ چلے گا اور اس پر اگر اپنے بیٹے کو حبس بے جاہ میں رکھنے اور اس پر تشدد کرنے کا الزام ثابت ہو گیا تو اس خاتون کو دس سال قید کی سزا سنائی جائے گی دوسری طرف یہ ظالم خاتون جو ایک دھرندگی کی انتہا ہے وہ ان سارے الزامات پر تردید کی کر رہی ہے اور ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے آپ انتہائی یہ دیکھیں کہ حران کن واقع ہے کہ ایک ماں مامتہ جسے اپنی اولاد کو جو ہر قسم کی پریشانی دکھ تکلیفوں سے جو بچاتی ہے جو محفوظ رکھتی ہے اس خاتون نے اپنے اکلوتے بیٹے کو جو ہے تو وہ تیس سال تک قید میں رکھا جو کہ اب چالیس سال کا ہو چکا ہے موسیقی